اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر پچھتر سے آیت نمبر ستاسی تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيٌّ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راستے میں کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ التَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ کَانَ ظَعِيفًا جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے اَلَمْتَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکاة دو پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھا اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی تو نے ہمیں کچھ مدت تک محلت کیوں نہیں دی کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہزگاری اختیار کی اور تم پر خجور کی گھٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا عَيْنَمَا تَقُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَةِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ حَادِهِ مِنْ انْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُ حَادِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلُّمْ مِنْ انْدِ اللَّهِ فَمَالِهَا اُلَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا تم جہاں کہیں بھی ہو ماؤت تمہیں پالے گی خواہ تم مضبوط علوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدَا اے انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے موہ مورا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازش کرتے ہیں چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے کیافر وہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَعْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَعْسَ وَأَشَدُّ تَنْكِيلَ شنانچہ اے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے جو کوئی اچھی شفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو کوئی بری شفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وحی الفاظ لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الاہ لایجمعنکم الیوم القیامت لا ریب فیه ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ضرور تمہیں قیامت کے دنے کٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں تیرہ آیتیں سنیں آیت نمبر پچھتر سے آیت نمبر ستاسی تک اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کمزور لوگوں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اسلام کے اندر جہاد کی ترغیب کمزور لوگوں کی مدد کے لیے پھر اسی طرح ظالم کو پکڑنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا اس کے لیے پھر جو آیتیں پڑھی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد فرض کیا گیا اس کو ناپسند کرتے ہیں کیوں ناپسند کر رہے ہیں چند دن کی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی ہے ختم ہو جائے گی آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے وہاں کی تیاری کرو اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے تو وہ لوگ دنیاوی زندگی کے خاطر جہاد کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ آخرت کی تیاری انہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح کہا گیا منافقوں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشگونی لیتے تھے برا گمان لیتے تھے ہاں تکلیب پہنچی ان کی وجہ سے پہنچی ان کی بات ماننے کی وجہ سے پہنچی جیسے لوگ بدگمانی لیتے ہیں برا گمان لیتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں میں گھر سے نکلا ایسا ہو گیا کالی بلی نے راستہ کار دیا میرا مسئلہ گربڑ اوہو پتھر میں ٹھوکر لگ گیا اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا ارے پہلا گاہک آیا تھا وہ بھی چلا گیا اب کوئی گاہک نہیں آئے گا جی نہیں اللہ تعالی نے ہر چیز لکھ رکھی ہے آپ کو کتنا ملے گا اللہ نے لکھ رکھا جب ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی لکھ دیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے گھبرانا نہیں چاہیے تکلیف اللہ کی طرف سے ہے خوبیاں اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی ہی مسئبتیں دور کرنے والا ہے کوئی اور دور نہیں کر سکتا پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا حقیقی معنوں میں اللہ کی بات ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف جو بولا رہے ہیں اپنی بات کی طرف جو بلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو چیزیں آپ کے اوپر اتاری جاتی ہے آپ لوگوں کو اسی کی طرف تو بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے کسی اور کی بات ماننا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ بھی آیا قرآن کریم برحق ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف پائے جاتا لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات سچے ہیں قرآن قوموں کے واقعات لوگوں کے واقعات تمام واقعات وہ سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کسی اور کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے سب کو بتلایا ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ تحقیق کے بغیر جو لوگ خبر کو پھیلا دیتے ہیں منع ہے پہلے تحقیق کرو ریسرچ کر لو جان لو اچھے طریقے سے پہچان لو بعد خبر کو پھیلاو منع کیا جا رہا ہے لیکن آج کر لوگ افوا پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے ممانیت ہے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے اچھی اور بری شفارش کا اچھی شفارش کرنا حلال چیز کے لئے سفارش کرنا ہے بھائی صاحب یہ آدمی حق دار ہے واقعی کچھ کر دیجئے لیکن کچھ لوگ برائی کے لئے شفارش کرتے ہیں برے کام کے لئے سفارش کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہونے والا ہے اس لئے لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے جب کوئی سلام کرے تو بھائی اچھے طریقے سے جواب دو یا پھر اتنا ہی کم سے کم لوٹا دو اس کا بھی انشاءاللہ تفصیلن تذکرہ ہوگا تو ناظرین کرام یہاں تک ہم نے خلاصہ سنا اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہیں آیت نمبر پچھتر آیت نمبر چھہتر کمزور لوگوں کے لئے ہے جہاد کی ترغیب کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے اس لئے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کیوں نہیں تم لوگ اللہ کی راستے میں لڑ رہے ہو کیوں نہیں نکل رہے ہو یعنی اللہ کی راستے میں نکلنا ہے اپنے لئے نہیں کمزوروں کی مدد کے لئے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے بچوں کے لئے جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ بستی کے لوگ ظالم ہیں اللہ تو اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا بھیج تو اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا ہے اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا ہے اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے جو لوگ ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتے وہ صحیح نہیں مظلوموں کی مدد نہیں کرتے وہ صحیح نہیں ہیں آگے یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے اور شیطان کی جو چال ہے نا سب سے زیادہ بودی ہے وہ کمزور ہے شیطان کی چالے میں کچھ بھی اختگی نہیں ہے پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 89 تک ایک کم 80 تک جو لوگ فرضیت جہاد کو ناپسند کرتے ہیں ارے جہاد کیوں فرض کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس بھی لوگ مارے جا رہے ہیں نہاک نقصان ہو رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ کمزوروں کو کھا جاتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اس میں فائدہ ہے ذرا غور تو کرو وہ لوگ کہتے ہیں ربنا لما قطب تالین القتال اے ہمارے رب ہمارے اوپر قتال کو کیوں فرض کیا لولا اخرتنا الہا جلین قریب کیوں نہیں چند وقت کے لئے اس کو معخر کر دیا کیوں نہیں یعنی چند دنوں کی زندگی ہے وہاں تک لے جاتا پھر اس کے بعد ایسی کوئی بات ہوتی اللہ نے کہا قل مطا الدنیا قلیل سن لو دنیاوی زندگی تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت بہتر ہے ان کے لئے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا آگے ذکر ہے کیونکہ لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں اس لئے جہاز سے بھاگ رہے ہیں موت کا آنا یقینی ہے تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی تم جہاں کہیں بھی ہو ایک مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جاؤ لیکن موت وہاں بھی چلی آئے گی موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے لائے حیات آئے قضا لے چلی چلے لائے حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے جو بھی آیا ہے یہاں جانے کے لئے آیا ہے یہاں رہنے کے لئے کوئی نہیں آیا ہر ایک کو چلے جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کیجئے وہ ہے آخرت ہمیشہ وہاں رہنا ہے دنیا میں کتنے سال لوگ زندہ ہیں پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال، لبے سال، سو سال اس کے بعد پھر تو جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو تم موت سے بھاگ رہے ہو اسی لیے تم جہاد میں نہیں جاتے وہاں پہنچتے نہیں میدان میں نہیں پہنچ رہے ہو کیوں کہ مر جاؤ گے موت لکھی ہے اب تو مرنا ہی مرنا ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کو مر جانا ہے سب کو ختم ہو جانا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے صرف آپ کے رب کا چہرہ جو طاقتور ہے اکرام والا ہے جو زلال والا ہے وہ صرف باقی رہے گا تو ناظرین اکرام ہر ایک کو مرنا ہے چلے جانا ہے سورہ عالمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر پینتیس سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر ستاون یہی آیت ہے کُلُّ نَفْسٍ زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ایک تاریخی روایت ہے تاریخی دمشق کے اندر جو ابنِ اساکر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا وہ کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں میں جنگ میں شریک رہا میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جس میں مجھے تکلیف نہ پہنچی ہو ارے تلوار کا تیر کا نیزے کا زخم نہ ہو لیکن میری موت نہیں آئی میری موت کہاں آئی اب میں بستر پہ مر رہا ہوں خالد بن ولید سیف اللہ ہے وہ اللہ کی تلوار ہے اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ ہے وہ لیکن ان کی موت کہاں آئی بستر پہ آئی جنگ میں کبھی موت آئی نہیں تو موت جہاں لکھی ہے وہاں آئے گی ہمیں اور آپ کو بھاگنے سے تھوڑا کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں جائیں گے جنگ میں تو موت آ جائے گی اور گھر پہ رہیں گے تو نہیں آئے گی ایسا تھوڑے نہ ہے خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار ان کی موت بستر پہ آ رہی ہے وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا خواہش تھی کہ اللہ کی راستے میں مارا جاؤں لیکن آج بستر پہ مر رہا ہوں آگے ذکر ہے منافقوں کی بشغونی کا وَإِن تُصِبُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ حَاذِهِ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ کہ ان کو کچھ بھی اچھائی پہنستی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبُمْ صَيَّةٌ يَقُولُ حَاذِهِ مِنْ إِنْدِكْ اور جب ان کو تکلیف پہنستی ہے تو وہ کہتے ہیں حَاذِهِ مِنْ إِنْدِكْ یہ آپ کی طرف سے تکلیف ہے اللہ فرماتے ہیں قُلْ کُلُمْ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ ہی نے لکھی ہے لیکن اللہ نے اس سے بچنے کے لئے کہا ہے فَمَالِهَاُ لَا الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدیثًا کیا ہو گیا ان لوگوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہے منافقوں کے حالات ویسے ہی ہیں جیسا کہ پچھلے لوگوں کے حالات تھے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون بھی بشگونی لیتا تھا بھلی چیز آئی فائدہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں جہاں نقصان ہوا سیدھا بول دیتا تھا فرعون اور ان کے قوم کے لوگ بول دیا کرتے تھے سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر ایک سو اکتیس فَإِذَا جَاتْهُمُ الْحَسْنَةُ قَالُوا لَنَا حَازِ وَإِن تُصِبُمْ سَيِّعَاتُن يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَّعَا اچھائی حاصل ہوئی تو کہتے ہیں ہم اس کے حق دار ہیں اور سختی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں سے بشغونی لیتے تھے پھر اسی طریقے سے ان گاؤں والوں کا بھی تذکر آیا جن کے پاس تین رسول بھیجے گئے تھے سرہ آسین سرہ نمبر اچھتیس آیت نمبر اٹھارہ اور انیس کے اندر ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَّمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان لوگوں نے یہ کہا گاؤں والوں نے کہ ہم تم تینوں سے بشغونی لیتے ہیں اور اگر تم باز نہیں آئے تو کیا ہم پتھر ماریں گے اور تم کو تکلیف پہنچے گی وہ کہتے جی تمہاری نحوزت تمہارے ہی ساتھ ہے پر نصیت کی جا رہی ہے لیکن تم لوگ مان نہیں رہو تم لوگ ظالم قوم ہو پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں یہ مصیبتیں کیا ہیں لوگوں کو چاہیے غور کرنا چاہیے کہ مصیبتیں بھی اللہ نے لکھی ہے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن مصیبتیں جو ہے وہ ہمارے کالے کرتو تھے اللہ یوں ہی نہیں بیستا ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں پاپ کرتے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر تیس وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٌ تمہیں جو بھی مصیبت پہنستی ہے تمہارے کالے کرتو تھے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف آئے پریشانی آئے کوئی بیماری آگئی تجارت میں گھاٹا ہو گیا کاروبار نہیں چلنا ہے تقدیر کا لکھا ہے آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّرِ الْمُؤْمِنُونَ سورة طوبہ سورة نمبر نو آیت نمبر اکاون آپ کہہ دیجئے جو بھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے وہی ہمارا مددگار ہے مومن آدمی کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ ہم سب کی تکلیف کو دور فرمائے آمین آگے ذکر ہے ناظرین اکرام آگے ذکر ہے آیت نمبر اسی اکاسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی رسول کی بات مانی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَمَنْ تَوَ اللَّهُ فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا جس نے مو مورا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے اس لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی بات مانے فائدہ ان کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر ستانوے باب نمبر دو باب الاقتداب سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اسی حبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا سب لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا تو صحابے کرام نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس نے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا انی دخل الجنہ ومن عسانی فقد آبا جس نے میری اطاعت کی میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا کہ میرا انکار کیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے بچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام منافقوں کی بے اکوفی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ چالے چلتے ہیں اللہ تعالی وہ سب معلوم ہے اللہ تعالی تمام چیزیں آپ کو بتلا دیتا ہے منافقوں کے بارے میں یہ بھی ہے سورہ نور کے اندر غور کریں ایک آیت پر سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر سیتالیس وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَعْتَانَا سُمَّتَ وَاللَّا فَرِيقُمْ مِّنْهُمِمْ بَعْدِ ذَلِكِ پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے ایک گروہ پھر جاتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا سنتے تو ہیں لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے آیت نمبر بیاسی تراسی پر غور کر لیجئے قرآن کریم برحق ہے قرآن میں غور فکر کی پاکیت کی جا رہی ہے قرآن کریم میں غور فکر کرو سوچو دیکھو ان کے واقعات پر غور کرو واقعات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایسا نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں جتنے بھی قصے کہانیاں بیان کی گئی ہیں تمام چیزیں برحق ہیں اس لئے لوگوں کو قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے پھر آگے کہا جارہا تحقیق کے بغیر خبر مت پھیلا ہو تحقیق کرو کیوں لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں لوگ تحقیق نہیں کرتے خبر کو پھیلا دیتے ہیں اس لئے تحقیق کرنے کیلئے سختی کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف اور جو صاحب عمر ان کی طرف معاملہ لڑتا تو وہ لوگ تحقیق کرتے پھر اس کے بعد وہ تحقیق کر کے بات بیان کرتے لوگوں کے سامنے لاتے اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 87 کے درمیان دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راستے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ جہاد کیجئے مومنوں کو اُبھارئے اس کے بعد اچھی شفارش کا تذکرہ ہو رہا سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1432 اشفعو تو جرو لوگوں اچھی شفارش کرو تمہیں فائدہ ہوگا اب آخری بات سلام کا بہترین انداز ہونا چاہیے سلام کا بہتر انداز میں جواب دینے کا حکم ہے جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اچھے طریقے سے جواب دو ایک حدیث پر غور کریں سر نبی دعوت کتاب اللہ دب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5195 عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور کہا السلام علیکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرن دس اس کو مل گیا دوسرا آیا اس نے کہا برکاتو برکاتو آخر میں بڑھا دیا یعنی آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو سلامتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاسون تیس نیکی اس کو مل گئی تو سلام کرنے کا بھی انداز ذرا اچھا ہونا چاہیے جواب بھی اچھا ہونا چاہیے کوئی سلام کہے السلام علیکم تو آپ کہیے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا یا پھر اتنا ہی کہیے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تو سلام کا جواب بہترین انداز میں دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کہنے کے اعتبار سے وہی سچا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے بدات و قرآفہ سے دور رکھے آمین وَآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ ونبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ